بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرح پی ٹی اے کی طرح سے بھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے جو فارن فنڈنگ کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی سکوٹنی کمیٹی کی رپورٹ منگوائی جائے اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے بھی حدایت کر دیا ہے کہ سکوٹنی کمیٹی آئندہ دس روز میں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ بھی رپورٹ پیش کریں تو ناظر آ رہا ہے اکبر ایس بابر جو کہ مسلسل پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں یہ کیس انہی کی طرف سے دائر کیا گیا ہے اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تین سال ہو چکے ہیں لیکن جو سکوٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کیا فیصلہ سنائے گا لیکن جو سکوٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی وہ بڑی معنی خیزہ ہے اگرچہ حکومت کی ط طرف سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودری نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے کی ہے اور جو باقی جو اس سکوٹنی کمیٹی میں رپورٹ شامل کی گئی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے کی ہیں اور یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بلکل شفاف ہیں ان میں کوئی حیرہ پھیری نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ان کا بھی یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے حوالے سے بھی سکوٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے اور تینوں جماعتوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس کے پاس اللیگل جو ہے مومنی آئی ہے کس کے پاس غیر قانونی دولت آئی ہے کالی دولت آئی ہے تو ناظرین آئی فرق حبیب نے الیکشن کمیشنہ پاکستان میں یہ درخواست کی تھی کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے سکوٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کیا ہے اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے بارے میں سکوٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے جس پر جناب چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر نے یہ ہدایت کیا کہ وہ دس روز میں اپنی رپورٹ جمع کروائیں گے اور یہ کیس جو ہے جو پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے اس کی سماعت جو ہے وہ انیس جنوری سے شروع ہوگی چونکہ مباسرین کی نظریں آپ الیکشن کمیش کمیشن آف پاکستان کی طرف ہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف ملکے ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے ہیں لیکن منی بجٹ کی منظوری نے یہ راز فاش کر دیا کہ حکومت اب بھی طاقت میں ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی بھی کافی مشک میں ہوں گی آج سکوٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کیا ہے میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سکوٹنی کمیٹی کی طرف سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے کتیس کروڑ پیسے زیاد کی رقم چھپائی ہے اس رپورٹ میں تحریک انصاف کے بیرون ملک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی سکوٹنی کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں بت دوران ستتر بینک اکاؤنٹس میں سے صرف بارہ اکاؤنٹس ظاہر کیے ہیں اور تریپن بینک اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا گیا یہ ایک اہم انکشاف ہے رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے پانچ سال کے دوران ایک ارب چون کروڑ رپیہ سے زائد کے فانڈز اکٹھے کیے تھے اور تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق پارٹی کو ایک ارب تیتیس کروڑ رپیہ کے اتیاد ظاہر کیے گئے جبکہ سٹی آرڈٹ بینک کی جانب سے جاری لسٹ کے مطابق تحریک انصاف کو ایک ارب پینسٹھ کروڑ پہ کے فانڈز محصول ہوئے ہیں اور اس میں بتیس کروڑ کے رقم چھپائی گئی ہے سکروٹنی کمیٹی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کی سال دوزار بارہ تیرہ کی آرڈٹ رپورٹ پر بھی کوئی تاریخ درج نہیں آرڈٹ رپورٹ پر تاریخ نہ ہونا اکاؤنٹنگ میار کے خلاف ہے آرڈٹ فرم کی فراہم کی گئی کیش رسیدیں بھی بینک آکاؤنٹس سے مط سٹیٹسمنٹس فراہم کرنے میں ہچکچاٹ کا مظاہرہ کیا گیا پی ٹی ای نے پانچ سال کے دوران بتیس کروڑ کی رقم چھپائی رپورٹ کے مطابق سکروٹنی کمیٹی کو تحریک انصاف کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے بینک آکاؤنٹس تک بھی رسائی نہیں دی گئی ذراعہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مزید نقاط بھی سامنے آئے ہیں جس میں تحریک انصاف کے بیرون ملک سے فنڈز کی تفصیلات رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے پی ٹی ای کے بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں اسی طرح امریکی ادارے فار ایل ایل سی کی پی ٹی ای اکاؤنٹس سے متعلق تفصیل بھی رپورٹ کا حصہ ہے جبکہ پاکستان میں ڈالر اپریٹڈ اکاؤنٹس کی تفصیل بھی رپورٹ میں شامل ہیں رپورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق بھارتی فرانسیسی اور اسٹریلوی قوانین کا بھی حوالہ دیا گیا ذراعہ کا کہنا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں پی ٹی ای کی جانب سے الیکشن کمیشن میں اتیاز سے متعلق غلط معلومات فراہم کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے تو ناظرین یہ ساری وہ تفصیلات سی جو آج الیکشن کمیشن میں سکروٹنی کمیٹی کی طرف سے جمع کروائی گئی ہیں لیکن اب دوسری طرف پی ٹی ای نے اپنا دباو برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے مینواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے اور اس میں ہم نے ایک انٹرویو بھی جاری کیا تھا جو کہ مقتول خالد کے بیٹے نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن ان کے والد جن کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا تھا ان کے ذریعے خالد خالد کے ذریعے رکم فراہم کی جاتے رہی ہے یعنی اسامہ بن لادن خالد خالد کے ذریعے مینواز شریف کو بڑی رکم دیتے رہے تاکہ پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرائے جا سکے اس کے علاوہ پی ٹی اے کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لندن میں ایک کمپنی کے طور پر ریجسٹر ہے تو یہ سارے معاملات پیپس پارٹی کے حوالے سے بھی اب یہ سارے معاملات یقینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کھلیں گے اور وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ اپنی غیر جانبداری کو نہ صرف ظاہر کرے بلکہ اس کو برقرار بھی رکھے چونکہ اگر پی ٹی اے کی خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا بھی دھڑن تختہ یقینی طور پر ہوگا کیونکہ ان کے بھی ہاتھ ساپ نہیں ہیں اور مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ حکومت کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اختلافات ہیں خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے شدید اختلافات ہوئے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ فواد چودری صاحب اور عاظم سواتی صاحب جو ہیں ہمارے اداروں کے سربراہان جو ہیں جب ایک دفعہ اختلافات ہو جائیں پھر دل میں تھوڑی سی کڑک رہ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی اے کو اس کا نقصان ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر جو راجہ سلطان سکندر ہیں ان کے ساتھ چونکہ پی ٹی اے کی نہیں بنتی اب دیکھتے ہیں کہ انیس جنوری سے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا اور دس دن کے اندر باقی دونوں پارٹیوں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی رپورٹ بھی آ جائے گی تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے معاملات کتنے خراب ہیں تو آنے والے دلوں میں یہ بڑھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا اور یقینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کا ہماری سیاسی جو صورتحال پہ اس کے دورس اثرات مرتب ہوں گے اور اب اپوزیشن کی ساری نظریں جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہیں تو جو پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی باتیں ہو رہی تھی تو اس میں نہ تو نواز شریف نے آصف علی زرداری کا فارمولہ اڈاپٹ کیا ہے اور نہ ہی آصف علی زرداری نے نواز شریف فارمولے کو قبول کیا ہے تو لہذا اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کیا فیصلہ سناتا ہے ان تینوں پارٹیوں کے اکاؤنٹ سے متعلق یہ فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک نیا امتحانہ ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ